اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوٹیوب چینل ریل پریکٹیکل کے توسل سے تمام دوستوں کی حدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو جی تمام دوستوں کو ریل پریکٹیکل میں ویلکم کہتے ہیں اور آج ہم جو ہے وہ تضابے گندک سے گندک نکالیں گے نشادر کے ہوای تیر کی مدد سے تو یہ ہم تضابے گندک لے رہے ہیں آپ اچھی کوالٹی کا کوئی بھی تضابے گندک لے لیں تو اس کے لیے آپ نے شیشے کا کوئی بڑا برطن استعمال کرنا جیسے جیسا کہ میں نے یہ دو لیٹر والا جو ہے وہ بیکر استعمال کر رہا ہوں تو آپ نے بھی جو ہے وہ کوئی بڑا برطن لینا کیونکہ اس میں ریاکشن جو ہے وہ خوب ہوتا ہے تو آپ نے شیشے کے بیکر میں تضابے گندک لے بڑا لینا میں نے انتازے سے ڈالے یہ تقریبا ساڑھے تین سو تین سو سے کچھ لگ بگ اوپر ہی ہے تضاب تو یہ یاد رکھے جی جو تضابے گندک ہوتا ہے وہ وزن میں باری ہوتا ہے تو اگر کوئی اس کی مقدار کرنا چاہے تو اس کا ہمیشہ وہ وزن کرے تو اب یہ میرے پاس جو ہے وہ نشادر کا ہوای تیل جو میں نے پیچھے چونے کی مدد سے بنایا تھا تو یہ ڈالیں گے تو یہ پہلے آپ تھوڑا سا ڈالیں تو اس کو آپ چک کریں کہ یہ ریاکشن جو ہے اس کا کس طرح سے ہوتا ہے یہ دیکھیں گے آپ اس طرح اس کا ریاکشن ہوتا ہے اور یہ کافی ریاکشن ہے خوب تو آپ جو بھی یہ کام کریں تو اپنے آپ کو اس کے دونے سے بچائیں اور اپنے آپ کو محفوظ رکھیں اور گلپز وغیرہ پہنیں اور آنکھوں کے پر جشمیں پہنیں ادا نہ ہاستہ کہ کوئی ایسا مسئلہ آپ سے پیش آ سکتا ہے تو اس لئے آپ اس کو بڑی احتیاط کے ساتھ کریں تو خیر ہم اس کو جو ہے وہ مزید ڈالتے ہیں تو یہ دیکھیں اور یہ آپ تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں کیونکہ یہ اتنا زیادہ ریاکشن کرتا ہے کہ یہ بیکر میں اوپر جا کے چھینٹے بھی لگتے ہیں اور باہر جو ہیں وہ گرتے ہیں تو اسی دوران یہ میرے ہاتھ کو اوپر بھی تھوڑا سا لگیا تھا ہے اپنے پاس پانی رکھیں نہیں تو یہ پھر جو ہے وہ سیاہ رنگ کے داگ جو ہے وہ جلد کے اوپر بنا دیتا ہے تو آپ اسے احتیاط کریں جی اور جتنے بھی چینل کے اوپر نئے آنے والے ساتھی ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں بیل نوٹیفکیشن کو اوپر کلے کریں اور آل کے اوپر کلے کریں تاکہ ہماری ہر جو نئے آنے والی ویڈیو وہ آپ تک بہ آسانی سے پہنچ سکے اور اگر آپ ہم سے نسخہ شیئر کرنا چاہتے ہیں اور آپ ہم سے ورس اپ یا کمنٹ میں بتا سکتے ہیں اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کوئی بھی سوال ہو ہماری اس ویڈیو کے مطلق تو آپ ہمیں کمنٹ کریں اس کا جواب آپ کو مل جائے گا اور دیکھیں بجن جو بات ہے نا بہت سے لوگ جو ہیں وہ الٹی سی دی جو بات ہیں ان کو ایک میں بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے نہ تو کسی سے کوئی فیس رکھی ہے ٹھیک ہے اور نہ ہی ہم جو نہ وہ کسی کو پر کوئی جبر ہے کوئی ہماری ویڈیو دیکھے یا کوئی ہمارے چینل سبسکرائب کرے تو یہ فیس ابھی لیلہ ہے جس کا جی کرتا ہے وہ پریکٹیکل دیکھ سکتا ہے جس کا دل نہیں کرتا وہ نہ دیکھے تو کسی کو پر کوئی زور یا زبردستی نہیں ہے آپ خود حیر سمیدار ہیں کہ تمام لوگ جو ہیں وہ بس نسخہ بیان کرتے ہیں کر کے کوئی نہیں دکھاتا تو بہت سارے ہمارے جو نسخے ہوتے ہیں وہ فیل بھی ہوتے ہیں ان کے اوپر کچھ نسخہ جاتے ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر سات سات دس دس ہزار پیہ خرچات ہے تو ان کا آگے جو ہے وہ بعض دفعہ آگے جا کے اگر وہ فیل ہو جائیں نسخہ نہ بنیں تو پھر لاس بھی اٹھانا پڑتا ہے تو اس لیے بھئی آپ حق بنتا ہے کوئی خوصلہ افضائی کرنا نہ کہ بیج تنقید کرنا کیونکہ جو کامیابی ہوتی ہے وہ ہمیشہ انہی لوگوں کو ملتی ہے کہ جو اپنے ارادوں پہ یقین کے ساتھ ڈٹے رہتے ہیں اور مسلسل جو ہے وہ منز کرتے رہتے ہیں تو کامیابی جو ہوتی ہے ایک دن ان کو حاصل ہوئی جاتی ہے اور جو کامیابی ہوتی ہے وہ صرف ایک دن یا دو دن کی دو دن میں حاصل ہونے والی چیز نہیں ہیں اس کے پیچھے سالوں کی محنت اور پختہ یقین شامل ہوتا ہے تب جا کے جو ہے کامیابی ملتی ہے تو یہ جو گندک ہے ہم اس گندک کو آگے جا کے جاری کریں گے تو جی آپ مکمل یہ پریکٹیکل دیکھ سکتے ہیں تو ویڈیو تھوڑی سی شارٹ کی گئی ہے اس وجہ سے کہ تاکہ آپ دوست میں وہ بور نہ ہوں اور آپ ویڈیو کا مکمل دیکھیں تو جی بھا جی ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو کامیاب کرے اگر ہمارے پریکٹیکل سے کسی کی مدد ہوتی ہے کسی کا کوئی کتھا ہوا کام اس کا ہو جاتا ہے تو ہمارے لیے اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں تو یہ دیکھیں جی ریاکشن ہو چکا تو ابھی دیکھیں گے کہ نیچے جو ہیں وہ چھوٹ چھوٹے جو ذرے ہیں تھوڑی تھوڑی گندک جو ہے وہ بیٹھنا شروع ہو چکی ہے تو یہ دیکھیں جی جب یہ گندک بیٹھنا شروع ہو جائے تو آپ اس میں مزید ڈالنا چاہیں چاہیں تو ڈالنے نہیں تو آپ اس کو چھوڑ دیں جب یہ آپ گندک نیچے بیٹھنے شروع ہو تو آپ اس کو چھوڑ دیں اب اس میں تھوڑا سا مزید ہے میں ڈالوں گا تاکہ اس میں مزید جو اگر ریاکشن ہو اور یہ سارے کا سارا ایک دودھ جیسا ایک لسی جیسا سارا لی کو ڈھو جائے گا تو ہم اس کو رکھ دیں گے بارہ گھنٹے کے لیے تو گندک جتنی بھی ہوگی وہ نیچے بیٹھ چکی ہوگی جو اس میں ابھی کچھ تحضاب بچا ہوگا وہ اوپر ہے وہ اوپر آ جائے گا اس کو پھر نتار لیا جائے گا تو یہ دیکھیں جی یہ بارہ گھنٹے کے بعد اوپر جو ابھی تحضاب آ چکا ہے اب اس تحضاب جو اوپر اس کے تحضاب اس میں مزید ابھی گندک موجود ہے لیکن ہر اب آپ نے اس کو احتیاط کے ساتھ اتارنا تحضاب کو اچھی طرح سے تحضاب اتار کے تو اس میں پانی ڈال کے تو اس کو پھر بارہ گھنٹے کے لیے اچھے گھنٹے کے لیے رکھیں گے پھر نیچے گندک بیٹھے گی پھر اسی طرح بار بار گھسل دیں گے یہ تب تک آپ نے گھسل دینا ہے کہ جب تک اس میں تحضاب یہ جو ہے وہ ختم نہ ہو جائے تو جی یہ دیکھیں یہ مزید جو ہے وہ اپنا پانی ڈال کے رکھا گیا تھا چوتھی پانچویں بار تو اب بھی اس میں جو تحضابیت ہے وہ موجود ہے یہ دیکھئے گا زمین کے اوپر کس طرح اوبالک آتی ہے تو اس سے آگے جو میں نے ایک عمل کیا تھا اس میں پھر تحضابیت جو ہے وہ موجود نہیں رہی ختم اس میں ہو گئی تھی تو یہ نیچے جو ہے یہ آپ کی تحضابیت گندک کی جو سنڈ گندک ہے وہ موجود ہے آپ اس کو اچھی طرح سے اس میں تحضاب کو خارج کریں اور یہ گندک کو آپ حاصل کرنے میں آگے آپ اس کا جو بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ آپ استعمال کریں یہ ہے جی اس کا مکمل طریقہ کہ تحضابیت گندک سے کس طرح گندک جو ہے وہ نکالی جاتی ہے تو اسی کے ساتھ اگر آپ کو ویڈیو چھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں یہ جی سفید رنگ میں چونے کی طرح گندک اسی کے ساتھ اجاز دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ لگا